موسیقی موسیقی آپ روچھیں سی تین ٹیلیویشن آف پاکستان کچھ دنیشن امین 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 سب اپنی آنکھوں کو بند کرے امین بسمان باپ ابراہم ازہاک یکوک کے خدا ہم ترے شکر ادا کرتے ہیں تیری قوت اور قدرت کو مانگتے ہیں خداوند خدا اس سارے سرمن سیریز میں ہماری رہنمائی اور مدد کر تاکہ خداوند ہم تیرے روح کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں یسو کے نام سے امین مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال ہم نے ایمان کے تعلق سے پیغامات کا سنسلہ شروع کیا تھا اور پھر تقریباً دس بارہ میسج کے بعد اسے کلوس کیا تھا اور اب ہم اسے پھر سے ری اوپن کر رہے ہیں اور اب جو پیغامات کا سنسلہ ہے وہ ہے ایمان اور یقین faith and believe اور اس پہ جو ہے ہم چند ہفتوں تک خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے آئے میرے ساتھ عبرانیوں کی کتاب گیاروہ باب کھل لیجئے ہیبریو چپٹر 11 اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکی چیزوں کا ثبوت ہے آمین ایمان کیا ہے امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکی چیزوں کا ثبوت ہے this is faith christianity مسیحت faith پر بیس کرتی ہے اس کی جو foundation ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کا جو sance ہے breathing جو ہے وہ faith ہے ایمان ہے جب تک کسی کو sance آتا ہے وہ زندہ ہے اور جب اس کا sance بند ہے تو وہ ختم ہو جائے گا اگر آپ کا ایمان ختم ہے تو آپ کی christian life ختم ہے اور christian life اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے ببتشمہ لے لیا ہے تو you will be a christian and you ever be a christian آپ ہمیشہ کے لیے مسیحی رہیں گے لیکن اس سے مراد یہ ہے آپ کا ایمان جو ہے وہ آپ کو زندہ رکھتا ہے مسیحی میں جب آپ کا ایمان ختم آپ کی christian life ختم آپ کی guarantee آپ کی quality ختم ہو جاتی ہے کیونکہ christian life جو ہے وہ faith پر depend کرتی ہے ایمان پر depend کرتی ہے اس لیے جس پر ہم base کرتے ہیں ہمیں اس کو save رکھنا ہے محفوظ رکھنا ہے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے سانس کی طرح جو ہے وہ کام کرتا ہے سو جو کچھ بھی ہم خدا سے لینا چاہتے ہیں یا خدا کو دینا چاہتے ہیں چاہے worship ہو شکر گزاری ہو حدیع ہو پرستش ہو نظرانہ ہو سجدہ ہو whatever وہ کسے دیں گے faith سے ایمان سے آپ ایمان سے خدا کو دیں گے تو وہ خدا تک جائے گا اگر آپ کا ایمان نہیں ہے کہ یہ خدا کے لیے ہے تو وہ خدا تک نہیں جائے گا faith drive کرتا ہے christian life کی sending کو اور receiving کو ایمان جو ہے وہ drive کرتا ہے آپ جو کچھ حاصل کرتے ہیں اسے ایمان دلاتا ہے لاتا ہے آپ تک اور جو کچھ آپ خدا کو دیتے ہیں اسے ایمان drive کرتا ہے خدا تک so faith جو ہے وہ receiving میں بھی ضروری ہے اور giving میں بھی ضروری ہے دینے میں بھی ایمان ہے اور لینے میں بھی ایمان ہے نہ آپ کچھ دے سکتے ہیں ایمان کے بغیر نہ آپ کچھ لے سکتے ہیں ایمان کے بغیر اس لیے دینا بھی ایمان سے ہے اور لینا بھی ایمان سے ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ ایمان کے بغیر اس کو پسند آنا نام ممکن ہے faith important ہے ایمان ممکن ممکن چیزوں کو آپ کی زندگی میں بھیجتا ہے possibilities کو پیدا کرتا ہے دنیا میں دو چیزیں پائی جاتی ہے faith ہے اور believe ہے یہاں پر اوپر لکھا بھی ہے faith and believe اور اگرچہ کچھ لوگ کچھ scholars کہتے ہیں کچھ school of thoughts ہیں کہ faith اور believe کے لیے گریق میں طرح سے explain کیا جا سکتا ہے اس کی وضاحت دی جا سکتی ہے تو پہلے ہم آگے بھڑتے ہیں جب ہم believe کی بات کرتے ہیں جس میں b e شامل ہے جس کی spelling جو ہے وہ b سے شروع ہوتا ہے believe جس کے end e پر ہوتا ہے یہ believe جو ہے یہ verb ہے اور verb کیا چیز ہوتی ہے جو کسی حرکت کرنے والی چیز کو پیش کرتی ہے جیسے مثال کے طور پہ ہم ایک لفز استعمال کرتے ہیں sing کرنا گانا تو sing جو ہے ایک moment ہے ایک حرکت ہے ایک motion ہے لیکن اسے explain کیا جا رہا ہے ایک لفز سے تو ہم اسے طرح ہے لیکن جو faith ہے یہ noun ہے اور noun کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو unchangeable ہو جس کی جگہ کوئی اور چیز نہ لے سکتی ہو اور اس کو ویسے کہ ویسے ہی ہمیں استعمال کرنا پڑے اسی طرح belief جگہ ایک اور لفز ہے belief جس کے end جو وہ f ہے اور وہ بھی noun میں آتا ہے لیکن میں نے اس کو چوز کیا کہ ہم faith اور belief پر بات کریں گے noun اور verb پر so faith جو ہے وہ depend کرتا ہے hope پر امید پر hope امید پر امید پر امان امان کہاں سے شروع ہوتا امید سے امید سے expectation سے توقع سے اگر آپ کے پاس hope نہیں ہے آپ مصبت چیزوں کو سن نہیں سکتے ہیں کیونکہ امان کی سب سن سن آپ سن کے لئے تیار نہیں ہوگے جب تک آپ کے پاس hope نہیں ہوگی امید نہیں ہوگی کئی مرتبہ لوگ دیکھ پھر کلام نہیں سنتے چینل چینج کر دیتے گیت نہیں سنتے دعا نہیں کراتے کیوں کیونکہ ان کی زندگی میں کیا ختم ہوگی امید اور نا امیدی کیا ہے سن گناہ سو امید دربازہ کھولتا ہے فیت کا hope foundation ہے فیت کی پھر ہمارے اندر جو ہے ہم کلام کو سنتے اور جو ایمان ہے وہ پیدا ہوتا ہے لیکن جو believe ہے جو یقین ہے اس کی جو foundation ہے وہ evidence یعنی ثبوت کسی چیز کو جب آپ دیکھتے ہیں اور واضح آپ کے سامنے ہوتی ہے تو وہ دربازہ کھولتا ہے یقین کا پھر آپ کو یقین ہو جاتا ہے ہاں یہ ہے میں آپ ویک ہے میں آپ ویک ہے کیونکہ آپ نے دیکھا آپ کے اندر کیا پیدا کر دی یقین کو believe کو پیدا امید کس دروازے کو کھولتی ہے faith کو اور evidence کس دروازے کو کھولتے believe کو سوال یہ ہے کہ اماندار ہوتے ہوئے مجھے believe رکھنا ہے یا faith رکھنا ہے میں امان رکھوں یا یقین کروں میں کیا کروں سو matter یہ نہیں ہے مجھے کیا پسند ہے مجھے تو believe پسند ہے زیادہ لوگوں کو believe ہی پسند ہوگا کیونکہ believe جو ہے وہ strong ہے strong ہے but remember خدا سے زیادہ strong نہیں ہے خدا دیکھی ہوئی چیزوں کو بھی بدلنے کی خوبت رکھتا believe دیکھی ہوئی چیزیں ہیں ایمان اندیکھی چیزیں ہیں کیا ہم نے پڑا ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے یقین دیکھی ہوئی چیزوں کا ثبوت ہے یقین کہاں سے حاصل ہوئی دیکھی ہوئی چیزوں سے ایمان کہاں سے حاصل ہوئی اندیکھی چیزوں سے ابھی آپ کے ساتھ ہوا نہیں ابھی آپ کو ملا نہیں ابھی کتنے لوگ چرچ میں وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے صرف سنا ہے کہ شفا ملی ہے ان کو خود ابھی شفا نہیں ملی لیکن وہ ایمان سے آئے ہیں لیکن کچھ لوگ تبھی چرچ چاہتے ہیں جب ان کو ملتا ہے اسی کی میں یقین لیا یہ سانود ملیا ہی نہیں سادنل ہوئے کام تفیر ہے تو ہم نے کیا رکھ نا ہم کیا کریں believe کریں یا faith پر depend ہو تو میں نے کہ it is not depending on us کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے believe کرنا یا faith believe رکھنا ہے یا faith رکھنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے تو simply میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے خود چوز نہیں کرنا یہ میرے اور آپ کے پاس سختیار نہیں ہے یہ خدا کے پاس ہے خدا کو کیا پسند ہے خدا کو پسند ایمان ہے کیونکہ لکھیں ایمان کے بغیر اس کو پسند آنا impossible ہے خدا چاہتا ہے کہ ایماندار جو ہیں وہ faith رکھے کیونکہ کتنی عرصے تک خدا لوگوں کو believe کرواتا رہا ہے all testament میں believe کرواتا رہا ہے اور believe کروانے کے ساتھ دیکھیں believe کروانے کے لیے موسیٰ کو کتنے موج ذات دکھانے پڑے ہے لاتھی سامپ بن گئی لاتھی کو اس نے مارا چشمے جاری ہو گئے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا آگ کا ستول آگیا کے چلا اور میل لال ہو گیا خون جیسا ہو گیا اور پھر بیرے کلزم کھل گیا اور دریائی اردن سوک گیا اس نے اوس کو کیا بنا دیا من بنا دیا اور بٹیرے اوپر سے برسائے اس نے علیشہ کو کہا کہ خندکوں کو کھود دے اور نہ تو بارش ہوتے دیکھے گا اور نہ ہوا نمی کی چلتی ہوئی لیکن پھر بھی میں تیرے لئے پانی کو مہیا کروں گا اس نے سب کچھ کیا اس کے باوجود یسو مسیح کتنے میل چھے میل کے ڈسٹنس پر ہے سکس میل سفار ان لوگوں سے جن کو بلیف کے چپٹر دیتا رہا ہے خدا لیکن وہ نہیں مان سکے نہیں قبول کر سکے اور یسو کو نہیں جان سکے صرف یسو کو وہ حاصل کر سکتے جو فیتھ رکھتا ہے جس کا فیتھ نہیں ہے وہ یسو تک نہیں پہنچا آج بھی دنیا میں جو اردگرد لوگ بیٹھے ہمیں ہیں وہ یسو تک نہیں پہنچ پائیں گے تب تک نہیں پہنچ پائیں گے جب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے آج بھی اسرائیل یہودی یسو سے محروم ہے اس لیے محروم ہے کیونکہ وہ ایمان سے نہیں آنا چاہتے وہ ثبوت سے آنا چاہتے اور اس وقت بھی جب یسو ان میں منادی کرتا تھا تو وہ بار بار ثبوت مانگتے تھے کہتے کوئی ہمیں نشان دکھا اور یسو نے کہا کہ اس سے بڑا کوئی اور نشان نہیں یسو مسیح کے دو نشان سب سے بڑے ہیں پہلا نشان کباری مریم سے پیدون ہے یہ بہت بڑا نشان کسی نبی کے ایسا نشان تین دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھنا ہے اور یہ دوسرا بڑا نشان زندہ ہونا یہ دو بڑے ایویڈنس ہے اگر یہ دو بڑے ایویڈنس کو بھی آپ قبول نہیں کرتے تو پھر آپ کیا قبول کریں گے یسو نے کہا اس سے بڑا کوئی اور نشان نہیں ملے گا ہم نے پڑھا نا مطی کی انجیل میں یسو نے کہا کہ اس سے بڑا تمہیں کوئی اور نشان نہیں دیا جائے گا جیسے یونہ تین دن اور تین رات مچھلی کی پیٹ میں رب ایسی ابن آدم تین دن اور تین رات کے بعد جی اٹھے گا اور اس سے بڑا تمہیں ایمان کے ساتھ چلنا ہے میرے پاس ایک بھائی ٹریننگ لینے آیا آزم بستی سے ادنان نام پرستش بھی کرتا تھا تو وہ مجھے کہہ لگا میرے امی ابو کہہ رہے لے تو چرچ پاکستان تو ٹریننگ لیندہ دونہ نے پائی تین چرچ بھی دینا سی تنخواہ بھی دینا سی تو پٹھے دماغ دے تو جا کے پڑھ لی دے تو ملیا کی تو جیدہ سے میں نے ٹریننگ دیا میرے بھی شمد مجھے کیا دیا اس نے مجھے یسو دیا جس نے یسو دے دیا اور اسے کیا چاہیے یسو نے سب کچھ ہی دے دیا یسو نے سب کچھ ہی دے دیا and اب ہمیں خدا کے ساتھ بائی فیت وک کرنی ہے ایمان سے اور تب ہم پھر گوائیاں دے سکیں گے تب ہم کہہ سکیں کہ خدا نے ہمارے لئے سب کچھ کیا ایک بہن آئی کہنے لگی کہ میری منگنی جو ہے وہ بہت اچھے شخص کے ساتھ جیسا میں چاہتی تھی جیسی میں دعا کرتی تھی لیکن شادی سے کچھ دن پہلے میں ان کے گھر پر وزٹ پر گئی تو میں حیران ہو گئی کہ ان کے گھر کوئی چیز نہیں اور وہ بہت غریب ہیں اور میں تو شوہر خدا پرست مانگتی تھی خدا پرست تو مل گیا لیکن اس کے پاس نہ اپنا گھر ہے نہ گاڑی ہے نہ اچھی نوکری ہے سرکار یہ کچھ بھی نہیں ہے اور اب میں کیا کروں میں تو بہت کنفیوز ہوں کیا میں چھوڑ دوں تو میں نے اسے کہا نہیں اب تم ایمان سے چلتی جاؤ خدا من مخیہ کرے گا اچھا انسان مل جانا بہتر ہے کہ چیزیں ملیں چیزیں expired ہوتی ختم ہوتی ہیں پرانی ہوتی خوبصورتی بھی پرانی ہو جاتی ہے خوبصورتی کے پیچھے جاتے خوبصورتی بھی پرانی ہوتی آدمی بوڑا ہو جاتا ہے آپ نے کس کے پیچھ جانا ہے خدا دا چیزوں کے پیچھے خدا کی qualities کے پیچھے خدا کی مانت qualities کے پیچھے یہ آپ is important اہم ہے اور میں نے آپ کو بتایا it is so difficult میں جب plane پر travel کرنے لگا مجھے سب سے زیادہ برا جو ہے نا وہ جہاز کا سفر لگتا ہے خاص طور پر پاکستان کے جہاز کا خطرناک سفر لگتا ہے اور چونکہ ہاتھ ذات بھی ہوتے رہتے آئے دن کبھی جہاز چلتا جدو اوپر کو چھلانگ لگتا ہے کبھی ایسے لگتا ہے نیچے کو ڈوبنے لگا جنکہ انٹرنیشنل ایسا کمی ہوتا ہے تو ایسے میرے ذین میں وہم سا تھا جب میں پنجاب سے آنے لگا تو مجھے رات کوئی خواب آگیا کہ جہاز جو ہے وہ گر رہے میں نے کو کہا خدا is it possible کہ تو مجھے کوئی ساین دے دے and I travel خدا نے کہ نائی تجھے تو اس سفر کو ایمان سے کرنا پڑے گا میں تجھے کوئی نشان نہیں دوں گا ایسے رہے اور آپ بلیو کریں میں ایمان سے جہاز میں بیٹھا وہ بالکل بھی نہیں ہلا جیسے اوڈا بیسے اتر گیا I'm just giving you the examples then I decided میں نے میں پہ ڈیسائیڈ گیا کہ ہم خدا کو دینا چاہتے ہیں خدا میں پاس 80 ہزار دے دے نہیں چو اٹھ ہزار لیکن پہلے میں دس میں میں جائے گا سو نہ دے کے دے دیں گا اور کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا پاس سب دعا کرو ایک کمیٹی نکلے گی نا تیسی دی دا ہو اس کا مطلب آپ believe سے دی دی نا چاہتے ہیں فیت سے نہیں دی نا چاہتے ہیں حابل اور کائن میں یہی پرابلم تھی ایک بھائی نے بغیر نتیجہ دے کے اپنا پھل اپنا حدیعہ اسے دے دیا اس کو تو نہیں پتہ تھا اس کا حاصل کیا لیکن جب اس بھائی کو اس کا حاصل ملا تو دوسرے نے دیکھا دیکھ دے دیا چلنی اڑی اسی بھی دی دیا انہ نے دیتا تو انہ نے ملیا ہے انہ نے دیتا تو انہ تالیا وجہ نے چل اسی بھی دی ساڑی لی سامنے سی انہ دیتے تھے پادری سامنے انہ تالیا وجہ میں کہا ہمید لی بھی وجہ گیا انہ دس دیتا میں کہا وی ہزار ساڑے ولو پادری صاحب نے کہا انہ دگنیا تالیا سنا پھر کالافون بوتی پائیں میرے سوٹ چھے میرے بوتیا تالیا وجہ اور مجھے ایسے لوگوں کو دبانے میں بہت دلچسپی لگتی ہے جو دیکھ کر چلنا چاہتے ہے میں ان کو تھوڑا پیچھے کرتا ہوں اس لیے کیونکہ وہ دیکھ کر آنا چاہتے ہیں اور یسو مسیح توما کو کیا کہہ رہے کہ مبارک ہے وہ جو بن دیکھے آئیں دیکھتے یوہنہ کی انجین بیسوں باب اور اس کی 29 بلکہ ہم اسے 24 سے پڑھتے ہیں 24 آیت لیکن مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما جسے توام کہتے ہیں یسو کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا پس باقی شگرد اس سے کہنے لگے ہم نے خداون کو دیکھا ہے اس نے کیا کیا سنا ہے ایمان کا پروسس کیا سننا سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے انہوں نے سنے اور شگرد اسے بتا رہے ہیں کہ ہم نے یسو کو دیکھ ہے مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں اس کے سراخوں کو نہ دیکھ لو اور سراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لو اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالو ہر گیز کیا نہ کروں گا وہ کیا کرنا چاہتا ہے لیکن اسے کیا لانا چاہئے تھا ایمان لانا چاہئے تھا بہت میں نے بدرو میں دیکھی ہیں فیس بوک پر لمبے لمبے بالوں والے وہ کہتے ہیں لو شگر تو ہر پادری کو ہے کسی کو علاج نہیں ہوتا پادری مونگ بھی ہوتا ہے بہت مرتبہ لوگ فیک بھی کام کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہر مرتبہ فیک کام ہی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدروہ نہیں ہے یا وہ نکلتی نہیں ہے یا وہ لوگوں پر قبضہ نہیں کرتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا بیماریوں کو ٹھیک نہیں کرتا چند ایک کے سبب سے آپ پوری مسیحت کو کریٹی سائز نہیں کر سکتے یا آپ ہرٹ ہیں تو آپ پورے پاکستان کو ہرٹ کر دیں آپ اپنی فلوسفی سے خدا کو نہیں بنا سکتے کئی مطلب لوگ question کرتے خدا کیوں فلا پاسٹر کوئی کیوں زیادہ برکت دی ہے فلا خادم کوئی زیادہ مجھے کیوں نہیں جسے چاہتا وہ دیتا ہے جس پر رحم کرنا چاہے رحم کرتا ہے اور جس کو ماف کرنا چاہے اسے ماف کرتا ہے یہ خود کا فضل ہے یہ اس کی چوئیس ہے یہ ہماری وجہ یا ہمارے زور یا ہمارے علم یا ہمارے ورد کی وجہ سے نہیں ہے یہ خدا کی قدرت ہے بائبل میں ایسے نہیں لکھا کہ سات مردہ تئیس زبور پڑھوگے تو خدا حاضر ہو جائے گا خدا کو کوئی حاضر نہیں کر سکتا خدا اپنی مرضی سے آنا چاہے تو اپنے آپ کو ظاہر کرتا سو تومہ کے لئے یہ questions ہیں اور پھر یسو مصی اس پر ظاہر ہو آٹھ روز کے بعد جب اس کے شگیر پھر اندر تھے اور تومہ ان کے ساتھ اور دروازے بند تھے یسو نے آکر اور بیچ میں کھڑا کا کہا تمہاری سلامتی ہو پھر اس نے تومہ سے کہا اپنی انگلی پاس لاکر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لاکر میری پسلی میں ڈال اور بے اقتقاد نہ ہو بلکہ اقتقاد رہ تومہ نے جواب میں اس سے کہا آہے میرے خداوند آہے میرے خدا ناو ہی ایڈنٹیفائی کہ تُو خدا ہے لیکن یسو نے کیا کہا یہ سنے سے کہا تُو تو مجھے دیکھ کر ایمان لائی مبارک ہے وہ جو یقین گناہ نہیں ہے لیکن ایمان مبارک ہے جو سننے سے لے آتے یہ سنے کہا میں نے تو تمہارے نزدیک جو اتنے موجزات کیے اور میں تو یونہ سے بھی بڑا ہوں اور نینوہ کے لوگ تو یونہ نے صرف سنایا یونہ خدا تھوڑی تھا تو یونہ کی بات پر وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے توبہ کی اور نجات پالی چھٹکارا پایا اور یہاں تو یونہ سے بھی بڑا یسو ہے ہے اور وہ تم سے مخاطب ہے اور تم ایمان نہیں لاتے یونہ کے لوگ تمہیں آخری دین عدالت میں مجرم ٹھرائیں گے کیوں کیونکہ تم سننے سے ایمان نہیں لائیں کیونکہ یسو ان سے بڑا ہے اور پھر آگے بھی لکھا ہے تیسوی آیت میں اور یسو نے اور بہت سے موجزت شگردو کے سامنے دکھا ہے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گے لیکن یہ اس لئے لکھے گے کہ تم ایمان لاؤ موجزت کس لئے کہ ایمان لاؤ کہ یسو ہی خدا کا بیٹا مسیح اور ایمان لاکر اس کے نام سے زندگی پہو بھی میں پنجاب میں تھا تو میں نے انہیں کہ آپ کو پتہ جب کوئی چودری آتا تو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اسلے کی نمائش تھا تھا لوگ گولیاں چلاتے چودری سام آگئے اور جب الطاف بھائی آتا تھا آواز دیتا تھا تو کیا آتا تھا شٹر بند جن بیپ کیا کہ جی کول آگئی ہے ڈر خوف سارے ڈر جاتے تھے سیم جاتے تھے اور ابھی بھی کوئی وزیر آزم آجائے تو سگنل بند ٹریفک بلوک کون آرہے وزیر آزم آرہے یہ ان کی نشانیاں جب وہ آتے ہیں جب دہشت گرد آتے تو گولیاں چلتی ہیں ان کی ہر چیز کا ایک نشان ہوتا ہے اور یسو مسیح آتا ہے تو گولیاں پٹاخیں نہیں چلتے ہیں جب یسو آتا ہے تو اندے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں بیمار شفا پاتے ہیں مرد زندہ شروع ہو جاتے ہیں گناہ گار نجات پاتے ہیں شرابی شراب چھوڑ دیتے ہیں طلاقیں ختم ہو جاتی ہیں اور زندگیاں بحال ہو جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کون آ رہے بادشاہوں کا بادشاہ یسو آ رہا ہے اور کچھ ڈینیں کہتے ہیں یہ موت زادت جھوٹے یہ یسو مسیح کے نشان ہے اسی ہونے چاہیے میریکلز ہیلنگز شوڑ بھی کنٹینیو کیونکہ یہ اس کے نشان ہے یہ یسو مسیح کے آنے کی تھاٹ ہے دنیا میں شور شراب ہے کہ یسو آ رہا ہے ابھی آیا بھی نہیں اس کا نام ہی لی ہے تو بدروہیں جا رہی ہیں جس دن وہ آکے کھڑا ہو گیا بدروہوں نے چلے ہی جانا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اور جب یسو کو بدروہیں دیکھتی تھی تو وہ کہتی تھی کیا تو ابھی ہمیں عدالت میں بھیجنے آگیا کیا تو ابھی کیونکہ وہ جانتی ہیں جب یسو آئے گا تو ان کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا آمین آمین سو ہم اس کی بادشاہت کا چرچہ کر رہے ہیں تو یہ میں اور آپ نہیں کرتے یہ جو کرتا ہے اس سے پوچھیں وہ کیا کرتا ہے یسو موجزات کرتا ہے آمین میں ایک اور واقعہ بتانا چاہتا ہوں حالی میں ابھی میں کسی بہن کے اندر سے بدروہوں کو نکار رہا تھا اس کے پر دباز سے کہنے لگی تو میرا کچھ نہیں کر ساکتا اور میں فوری طور پر مائک پکڑ کے کہا یہ تم نے ٹھیک کا ہے میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا لیکن میرا یسو تیرا سب کچھ کر سکتا اور یسو کر سکتا اسی وقت جب میں نے یہ جملہ بولا ابھی اور کچھ بھی کہیں گے یسو تو بدل دیتا ہے تو کئی مرد پادری جو ہیں وہ گسہ کر لیتے بدل ان کہنے اچھا میں ہی تیرا کچھ کر تو ہم واقعی نہیں کچھ کر سکتے یہ ہماری نیکیاں ہماری راستبازی ہے ہی نہیں ہم اس کی راستبازی کو لباز کے طور پر پہنتے ہیں یسو نیمتوں میں بڑا جو گفت ہے وہ ایمان کا گفت ہے اگر ہمارے پاس فیت نہیں ہے تو ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم خدا سے حاصل نہیں کر سکتے اس لئے آپ نے فیت رکھنا ہے سو فیت کیا ہے آپ نے سنے ان کنڈیشنلی لیو ان کنڈیشن کا حالت نہ ہو اور آپ پھر بھی کہیں it is it is یعنی بغیر کسی شرط کے وہ آپ اسے چھو سکیں یا نہ چھو سکیں لیکن وہ ہے ان کنڈیشنلی لیو is a فیت وہ ہے وہ ہے وہ ہے اور this فیت bring you carry you to کر یس مسیح تک آپ کو لے کر جاتا آمین آمین اور جو مجوسی تھے جنہوں نے یسوس مسیح کو جا کے سجدہ کیا آپ کو پتہ دین کے وقت ستارے واضح نظر نہیں آتے کبھی چھپ جاتے ہیں کبھی بادل آتے ہیں کبھی کچھ ہوتا ہے اور رات کے وقت تو انہیں ستارہ نظر آتا تھا جب وہ پور اب امان سے کبھی جواب ملے گا کبھی نہیں ملے کبھی چھوے کبھی نہیں چھوے کبھی ہاں کرے کبھی نہیں کرے وہ ہاں کرے یا نہ کرے وہ چھوے اور کبھی نہ چھوے وہ تب بھی ہمارا خدا ہے وہ زندہ ہے اور وہ ختم نہیں گا ایسا نہیں ہے وہ دے تو میرا وہ نہیں دے تو تیرا وہ تب بھی ہمارا خدا ہے امین موسیقی you are watching ctn television of pakistan catch the nations